بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام امہ دکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پراب ٹی ویژن ٹی وی ہماری قوم جوہے کی طرف کیوں زیادہ ہے جس طرح وہ بانڈز نکلتے تھے پرچیاں اس میں بہت لوگ انوالب ہوتے تھے پھر یہ جو فارم بیشتے ہیں ہاؤزنگ سائٹیاں یہ جوہ ہے بالکل اس کے اندر کسی کو پلوڈ نہیں ملنے بہت ہی کم پرسنٹیج ہوگا شاید ٹین پرسنٹ ہوگا یہ بھی بہت بڑا نمبر ہے ب دو کروڑوں روپیہ کمارے ہیں اور غریب آدمی اپنا قیمتی پیسہ کھو رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں ہماری جو غربت ہے نا اس کے اندر ایک بڑی ٹپیکل منٹیلٹی ہوتی ہے وہ یہ کہ کوئی لوٹری نکل آئے کوئی رات و رات چھپر پھار جائے ہم امیر ہو جائے کوئی ایسا ہو جائے کیونکہ ان کے نزدیک امیر ہونا یعنی اپنے عمل سے یا محنت سے ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ساری محنت کر لی زندگی میں انہوں نے بڑا کام کیا کیونکہ وہ دماغ کو ناستعمال کرتے ہوئے آپ کو مزدوری بہت مزدوری کرتا ہے اور کتنے پیسے شام کو لے کے جاتا ہے اگر آپ ذہن کو استعمال کریں تو آپ کام میں کتنا زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں پاکستان کے اندر جنہوں نے کمایا یہ جو شر پسند لوگ ہیں یا شیطان صفت لوگ ہیں ان کو اب کہ جو یہ فارم بشتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے کے ان کا قیمتی پیسہ وصول کر کے اپنا بڑا مارجن لے کے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ بچارے کسٹیں بھی دیں اگر نہ دیں تو وہ کینسل کر دیتے ہیں بظاہر اور ملا ہوا آج تھا کسی کو نہیں ملتا وہ نظر آیا بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے فارم لیے ہوئے ہیں دڑا دڑ کچھ سوسائٹیاں لیگل بھی نہیں ہیں بہت کم لیگل ہیں اور اگر جو لیگل بھی ہیں جیسے کیپٹلس ماسٹی اور یہ جو ہیں فرض کریں تو ان کی بھی جو نو سی ہے وہ چند ہزار کنال کے اوپر ہیں اور بیچ چکے ہیں یہ لاکھوں کنال کے مطابق فارم بیچ چکے ہیں یہ جو شر پسند اناثر ہیں یہ جو پورا پورا ایک کمیونٹی ہے جنہوں نے لوٹ مار کا بزار گھرم کیا ہوا ہے جن اداروں نے ان کو چیک کرنا ہے وہ چیک نہیں کرتے عام انسان کی منٹیلٹی سے کھیلتے ہیں یعنی کیونکہ غریب آدمی جو ہے نا وہ سوچتا ہے کہ کوئی چھکا لگے گا تو وہ امیر ہو جائیں گے یا وہ ایک آگز لے کے یعنی فارم کی شکل میں رکھیں گے اور وہ پراپٹی کے مالک بن جائے گے وہ پراپٹی بن جائے گی ایسا بنتا ہے جس طرح لاٹری کسی تھوڑے سے لوگوں کی نکلتی ہے اور اگر نکل بھی آیا تو ان کو پیسے کا استعمال ہی نہیں آتا وہ پھر انہی بہروپیوں یہ پراپٹی ڈیلروں کے ہاتھوں جو ہے نا وہ زبا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اپنا پیسہ ان کو نہیں ملتا کیونکہ یہ لوگ ایک کرمنل منڈ سیٹ کے ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اچھا کام کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں لیکن کرمنل ان کی شکل پہ ہی وحشت جو ہے نا وہ تاری ہوتی ہے اور یہ لوگوں کو داڑیاں لگا لگا کے بے چاہی نہیں ہمارا تو اسے تلقی کوئی نہیں تھا یہ تو ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے فراڈ ہے یعنی یہ کسی طرح بھی جو ہے نا وہ ہاتھ میں نہیں آتے یہ ایک منٹیلٹی ہے یہ ایک حرام کی کمائی کمانے کا وہ لوگوں کو لط لگی ہوئی ہے کہ جن کو جن کو جن کو اگر وہ سوچیں گے تو وہ ضرور اس کے اوپر ان کو پتا ہوگا وہ کیا کر رہے ہیں ایک سینئر ڈاکٹر پمز کے اندر ڈیوٹی کرتے تھے اور وہ ہڈیوں کے ڈاکٹر تھے یعنی عام طور پر جو ہڈی ٹوٹ جاتی ہے نا بندے کی تو وہ سٹنٹ اس میں ڈالا جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر عمر سیدھا تھے تجربہ تھا بچے کاروبار ان کا بھی آگے سیٹ تھا آمدنی بھی اس کی بہت تھی لیکن اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو یہ لط پڑ گئی تھی کہ جب بندہ آتا ہے اور اس کی ہڈی ٹوٹ گئے ہوتی ہے فرز کریں اس کی یہ ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو وہ ادھر آپریشن جب کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ کھولتے ہیں تو پتہ لگتے ہیں کہ ہڈی کے اندر سٹنٹ ڈالے گا کی نہیں ڈالے گا لیکن کیونکہ سٹنٹ ڈالنے پہ اس ڈاکٹر کو یہ ایک کیس کی میں بات کرتا ہوں ایسے بیشمار کیس ہے گردے نکالنے والے ڈاکٹر ہیں جو غریبوں کے نکال لیتے ہیں کیونکہ وہ ان کو وہ اصل میں وحشی جانور ہوتے ہیں ان کو کسی کے ساتھ احساس نہیں ہوتا وہ احساس سے آری لوگ ہوتے ہیں وحشی درندے تو ان کو نہیں فرق پڑتا اسی طرح یہ فارم بیچنے والے وحشی درندے ان کو نہیں پتا کہ کسی کی جمع عمر بھر کی پونجی ہے اس کے بچے معصوم بچوں کے موں سے نوالہ نکال کے اس نے آپ کو یہ فارم کے پیسے جمع کر آئے ہیں اور آپ کی جو حرامزدگیاں ہیں جو لڑکیوں کے ننگے ڈانس ہیں اور یہ جو مجرے ہیں جو آپ کرتے ہیں وہ انہی قریبوں کے پیسے کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں اور اتنی بے غیرتی کا مزارہ آپ لوگ کرتے ہیں یہ جو کرتے ہیں وہ بے شرم ہیں کیونکہ ان کے اصل میں دل کالے ہو جاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ رسی دراز کر دیتا ہے تو انسان سمجھتا ہے شاید اس کو ہاتھ نہیں پڑھا لیکن جب ہاتھ پڑھتا ہے تو پھر اس کو سمجھ جاتی ہے کہ وہ کتنا کتنا اس نے ظلم کیا ہوا تھا تو وہ ڈاکٹر اسی جگہ وہ کیونکہ سٹنٹ بھی پیچھے علماریوں میں لگے ہوتے ہیں آپ ڈال کے اپنے ان کے لوحکین کو کہیں گے جی آپ تین لاکھ رپے جمع کر آ دیں دو لاکھ رپے جمع کر آ دیں کیونکہ یہ اتنا ڈالا ہے تو وہ جو سٹنٹ بیچنے والے ہیں دوستوں نے مجھے بتایا کہ بھئی وہ نہیں ڈال رہا ہوتا تھا نہیں ڈالنا ہوتا تھا اس کے بغیر کام چل سکتا تھا لیکن کیونکہ اس ڈاکٹر کا کمیشن نہیں بنتا تھا تو وہ سٹنٹ ڈال دیتا تھا اور وہ اس رہا تو آپ سوچیں وہ اپنی آقابت خراب کرتا تھا اسی لیے ان کے دل سے رحم ختم ہو جاتا ہے یہ بیسیکلی گندے خون کی پیداوار ہوتی ہے جو کسی کے نقصان کے اوپر تل جاتے ہیں اور وہ ان کا نقصان کر کے اور اپنی کامیابی اور اپنی بڑھائی اور اپنی برتری ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے اتنے لوگوں کو زوا کیا اتنی چھوڑی پیری ہے میں نے اتنے لوگوں کا پیسہ لوٹا ہے اور میں بہت ہشار ہوں لوٹ مار میں اور مجھ سے زیادہ فارم کوئی نہیں بیش سکتا اور پھر ان کو آوارڈ اور سیٹیفکیٹ بھی دی جاتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ کس بات پہ آوارڈ اور سیٹیفکیٹ دی جا رہے ہیں اس بات پہ دی جا رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کتنا بڑا فراڈ کی ہے اور کیونکہ وہ ان کے پیسے بن رہے ہوتے ہیں آگے وہ جو جہلی سوائٹی والا ان کے بھی پیسے بن رہے ہیں ان کے بھی پیسے بن رہے ہیں مجرے اور گندے کام جو ہے وہ جاری اور ساری ہیں اور یہ شہر ہیں جو شیطان کے چلے ہیں جن کو یہاں کھل ملی ہویا انشاءاللہ روز محشر ان کا حشر جو ہے وہ دیکھنے والا ہوگا اور جو لوگ ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں یا اپنا جو بھی کام کرتے ہیں وہ وہاں جا کے روز محشر وہ ان کو اس کا سلح ملنے والا ہو جائے گا ہمارا تو یہ ایمان ہے ایز مسلمان کہ یہ ہمارے اپنے بھائی ہیں اس میں اوورسیس پاکستانی ہیں وہاں جا کے مزدوریاں کرتے ہیں وہاں کس کس طرح سے کماتے ہیں ان ان عربیوں کے ہاں جو جن کو جو انسانیت سوز قسم کا کام بھی ان سے لیتے ہیں تو لیکن بدقسمتی ہے آپ سوچئے کہ یہ یہی اپنے ملک کے اندر ہی ان کا پیسہ لوٹنے کا باعث ہے انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں ہم ان کی ان کے چہرے بے نکاف کریں گے اور ان کی سچی کہانیاں آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ جو بہروپی ہیں ان کا اصل میں اصل میں ان کا جو وہ چہرہ ہے وہ کیا ہے پراپ ٹی وی ان ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور ہاں یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں پراپ ٹی وی جن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے بارہ ایڈیشن آپ کو صرف ایک ہزار روپے کے اوپر مل سکتے ہیں آپ اگر ہمیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاس یہ سوفٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں ہمیں آپ وٹس اپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں اور آپ صرف ایک ہزار روپے میں ہمارے بارہ ایڈیشن پورے سال کے دوہزار بائیس کے آپ کو مل جائیں گے اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبردہ انفرمیشن ہوگی آپ کسی کے لیے شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ بھی تاکہ آپ وہ کونٹینٹ پڑھیں وہ مواد پڑھیں گے جس طرح آپ اچھا کونٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پر ڈیڈیکشن پر لگانا ہے کیسے ایسرس بنانے ہیں احساسوں سے کس طرح کمانا ہے اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح انویس کرنا ہے اس طرح کی بہت ہی زبردست انفرمیشن جو ہے وہ ریل سٹیٹ کے حوالے سے ہم پروپٹی ویژن کے میکزین کے اندر پبلش کرتے ہیں اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بیجیں گے صرف ایک ہزار روپے میں بارہ آرڈیشن آپ کو ملیں گے موسیقی